بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو میں ہم آیت القرشی کی فضیلت کے بارے میں بات کر رہے ہیں آیت القرشی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے ہم اکثر کہیں جاتے ہوئے یا سوتے وقت یا نماز کے بعد آیت القرشی کو پڑھتے ہیں تو لہذا ہمیں اس کی فضیلت کا بھی پتا ہونا چاہیے کہ آخر ہم اسے کس لیے پڑھتے ہیں آج ہم آیت القرشی کی فضیلت کو ایک حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے حدیث شریف میں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں کہ صدقہ فطر کی حفاظت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سپورٹ فرمائی ایک شب ایک آنے والا آیا اور غلہ بھڑھنے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا میں نے کہا کہ میں تجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا تو کہنے لگا کہ میں محتاج اور عیالدار ہوں یعنی سخت حاجت مند ہوں تو میں نے اسے چھوڑ دیا جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو حریرہ تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے شدید حاجت اور عیالداری کا واسطہ دیا تھا اس لئے مجھے رحم آ گیا میں نے اسے چھوڑ دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے جھوٹ بولا ہے وہ پھر آئے گا مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے چنانچہ میں اس کا انتظار کرنے لگا کہ اتنے میں وہ آ گیا اور غلہ پھر سے بڑھنے لگا میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا تو کہنے لگا مجھے چھوڑ دو میں محتاج ہوں ایالدار ہوں اب نہیں آوں گا مجھے رحم آ گیا میں نے اسے چھوڑ دیا صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ تمہارے رات کیا دی گا کیا ہوا میں نے عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی گریہ وزاری پر آج پھر مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے پھر سے جھوٹ بولا ہے وہ پھر آئے گا میں اس کے انتظار میں تھا کہ وہ آیا اور پھر گھلہ بھڑنے لگا تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ تین مرتبہ تو کہہ چکا ہے کہ میں پھر نہیں آوں گا مگر پھر آ گیا اب میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا کہنے لگا کہ تم مجھے چھوڑ دو میں تمہیں ایسے کلمات سکھا دوں گا جن سے اللہ تعالیٰ تم کو نفع دیں گے وہ یہ ہے کہ جب سونے کا ارادہ کرو تو بستر پر آیت القرصی یعنی آخری آیت تک پڑ لیا کرو صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت تمہارے نگبان ہوگی اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا میں نے پھر اسے چھوڑ دیا جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے قیدی کا کیا ہوا میں نے ارس کی اس نے مجھے چند کلمات سکھائی جن سے اللہ تعالیٰ نفع دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بات اس نے سچ کہی حالانکہ وہ بڑا جھوٹا ہے تمہیں معلوم ہے کہ تین راتوں سے تمہارا مخاطب کون ہے میں نے ارس کی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان ہے یہ حدیث بخاری شریف کی ہے حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی سختی اور مصیبت کے وقت آیت القرصی اور سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی فریاد رسی کریں گے اس حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آیت القرصی ہمیں کتنی مشکلات سے بچاتی ہے ہماری حفاظت کرتی ہے رات کے وقت اگر سوتے ہوئے ہم پڑھتے ہیں آیت القرصی کو اگر ایک مرتبہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو ہماری حفاظت پر مقرر کر دیتے ہیں دو بار پڑھتے ہیں تو دو فرشتوں کو اور اگر تین بار پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ہماری حفاظت فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی کونسی وہ دو آیات ہیں آخری آیات ہیں جن کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ فریاد رسی کریں گے یہ بھی ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ جزاکم اللہ خیرن کسیرہ